بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عبد قزمی ناظرین پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رنما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتحب کرتے ہیں اور ان سے مطلقہ افراد کو اپنے سٹوڈیویں بلا کر یا فون کال پر اصل فیکٹ کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں آج ہم بات کریں گے لندن ٹاور آج سے کی بات کریں گے اور اس کے بعد بات ہم کریں گے اکمت جو نئی بنی ہے اس سے عوام کیا تواقعات رکھتے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں جناب سید محمد اسکری تزیعہ نگاہ ہیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شمسل عارفین چارٹڈا کانٹینڈ ہیں اور میجسٹریڈ ہیں دونوں افراد کو سٹوڈیو میں ہفاظت ویلکم کہتا ہوں ناظرین یہ پرگرامہ فہدائی ٹی وی کے علاوہ سین ای نیوز ڈاٹ ٹی وی اور فیس بک آئی ڈی کازمی ڈاٹ سین ای پر بھی دیکھ اور سن سکتے ہیں اگر آپ ہمارے ساتھ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں تو آپ لائیو کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور میسج کے ذریعے بھی شیئر کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز لندن میں چوبیس منزلہ عمارت کو جس کے تقریباً ایک سو بیس فلیٹ تھے اچانک آگ لگ گئی تھی جس میں کافی تعداد میں ہلاکتے ہوئیں ہیں کافی تعداد میں یہ لوگ لا پتہ بھی ہیں اصل فیکٹ ابھی معلوم نہیں ہو سکے کوئی کنفارم رپورٹس ہمارے پاس ابھی نہیں ہیں جس پر ہم ایکوریٹ بات کر سکیں لیکن وہاں ہمارے رپورٹر موجود ہیں اور ایک جنرلسٹ جنہوں نے کور کیا ہے یہ سارا پرگرام ان سے کوشش کریں گے کہ ہمارا رابطہ ہو اور ان سے اصل فیکٹ معلوم کریں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور جو کچھ انہوں نے کور کیا وہ ہمیں بتائیں گے اور ہمارے ساتھ شیئر کریں گے فیلال ہمارے سٹوڈیو میں جو مہمان تشریف رکھتے ہیں میں چاہتا ہوں ان سے اس حوالے سے گفتو کی جائے جناب محمد عسقی صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے جو آسا ہو آیا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم پہلے تو میں چاہوں گا آپ کے سارے سننے والوں کو اور وقت امام کے لیے میں پرسہ پیش کروں جو ہمارے پہلے امام کی شہادت تھی آج اور اس ٹاور گرنفر ٹاور لندن میں جو حادثہ ہوا ان میں جو جو لوگ ہلاک ہوئے اور جو انجر ہوئے ان کے ساتھ بھی ہم افسوس کرتے ہیں یہ جو ہے سو ایک ناشرل ڈیزاسٹر نہیں ہے یہ ایک طرح سے کسی کی غلط فہمی سے کیلسی کی غلطی سے یہ پتہ نہیں ابھی صحیح پتہ نہیں چلائے کہ انویسٹیگیشن چاری ہے کہ یہ آنکھ اس وجہ سے لگی ہے تو پہلے تو ہم سب کے ساتھ جو جو اس کے طرف سے متاثر ہوئے ہیں ان کے ساتھ افسوس کرتے ہیں اور ہم یہی کہنا چاہوں گا کہ میں اور آگے بھی ہمیں آج کی گفتبو میں اگر ہو سکے تو شامل کریں کہ مجھے ہی اس حادثے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جب دوسرے حادثے ہوتے ہیں تو لوکل تنظیم حکومتیں اور انجیوز اور ٹیلی ویژن اور پولیس اور فائی بریگیڈ یہ سب ایک طرح سے ایک آرگنائز طریقے سے اس کی جستجو اور مدد کرتے ہیں قوم کی یہاں یہ نظر نہیں آیا مجھے تو اس وجہ سے میرے دماغ میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں نا کسی کی آپ مدد کرنا چاہیں تو دو تین چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کے پاس آپرچونیٹی ہو کسی کو ہیلپ کرنے کی آپ کے پاس اس کے لیے انتظامات کے لیے جیساں رہا ہے معاشی مدد خوت ہو کے ہیلپ کرنے کے لیے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک انکلینیشن ہونی چاہیے کہ یہ کمزور ہے یہ معذور ہے اس کو حادثہ ہوئے میں اس کی حل کرنا چاہتا ہوں یہ جو تیسرا ایموشن ہے وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہا ہے تو اس وجہ سے میں خود پریشان ہوں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس طرح سے آج کل کی 2017 میں لائف کی جو ہے زندگی کی ویلیو کیوں یہاں گر گئی ہے اور دوسرے جو حادثے ہوئے ہیں وہاں لائف کی کافی خدر کی جاری ہے درست اس میں کافی سوالات جس طرح سوشل میڈیا پر بھی اور آگے کافی ہم نے دیکھے بھی ہیں کافی چیزیں ہیں جو کنفرم نہیں ہیں ہمارے پاس پیش مر لوگ جو وہاں جن کے اپنے رشتہ دار تھے وہ جس طرح بتا رہے ہیں تو کچھ تو یہ ایک سو بیس فلیٹ تھے ظاہر ہے اس میں بندے رہ رہے ہوں گے تو یہ تعداد تو کافی بڑھ سکتی ہے ہو سکتے ہیں لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے اس وجہ سے ہم بات نہیں اس پر کر سکتے کہ کنفرمیشن ہو جائے جب تک تو پھر اس وقت تک ہی ہم اس پر بات کریں گے جناب شمس اللہ عرفین صاحب آپ کیا کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں تازیت پیش کروں گا کہ اتنی ساری معصوم اور بے گناہ جانوں کا زیان ہوا ہے کہ جو میرے حساب سے انہوں نے شہادت پائی ہے کہ اس طرح ان ان کو جو ٹریٹ کیا گیا ہے کہ بلکل ہی ان کو درگزر کر دیا گیا ہے ایک ملک جو دنیا کی چھٹھی بڑی ایکنومک طاقت ہے اس میں لوگوں کے پاس اتنا بھی نہیں سسٹم کے اس قسم کے ٹاور بلوگز میں فائر ہیزرز اور دوسری آفات کے حساب سے کوئی امرجنسی پروسیجر ہو تو یہ میری سمجھنے سے کاسی روم ہے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں پہلے کی گئیں اس ملک میں چار ہزار ٹاورز ہیں اب اگر ایک ٹاور کے ساتھ اس طرح ہوئے تو دوسری ٹاورز بھی خوفزدہ ہیں باقی لوگ بھی خوفزدہ ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ سوال ضرور پوچھنا چاہئے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں کی گئیں اور جہاں تک لوگوں کو تعلق ہے تو بچارے غریب لوگ تھے اس میں کچھ اسائلم سیکر بھی تھے جو سیریا سے آئے تھے جن کو وہاں سے جنگ سے وہ نکلے تھے کہ ایک پرمن ملک میں آگے پناہ لیں لیکن جہاں موت لکھی ہوتی وہاں آ جاتی لیکن یہ سوال ضرور پوچھنا چاہئے کہ یہ چیزیں کیوں نہیں کی گئیں اور اس سوال سے آپ کے ناظرین کو یہ شاید پتا آلرڑی ہوگا کہ دو ہزار تیرہ میں ایک فائر پرکوشنز اور فائر حیزرٹ کی گورنمنٹ کے پاس ریپورٹ آئی تھی کہ کس طرح سے اس وقت کے رولز اور ریگلویشن کو اور خوت دیں اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو اس ریپورٹ کے دبا کے اس کو کافی عام پبلک میں اس کو ڈسکشن کیا نہیں گیا پچھلے چار سال سے وہ ریپورٹ کسی ڈپارٹمنٹ میں پڑی رہی ہے تو یہ بھی اس کی جستہ جو پوچھی جا رہی ہے کہ ان ریکمینڈیشن پہ ایکشن کیوں نے لیا گیا اور اسی لیے جو حسنہ اس وقت جو آپ صحیح جس طرح کہہ رہے تھے کہ آگ لگنے کی ابھی وجہ پتہ نہیں چلیے وہ معلوم ہونے کے بعد شاید جو ریپورٹ کے ریکمینڈیشن تھی اس کے اوپر بھی زیادہ زور دیا جائے گا ایک بات کا میں دیان دینا چاہئے کہ جو کینزنگٹن اور چیلسی بارک کانسل ہے وہ نہ صرف اس ملک کی سب سے امیر کانسل ہے بلکہ دنیا کی امیر ترین کانسلوں میں ان کا شمار ہوتا ہے تو اگر وہ یہ بہانہ کریں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم نے ایک غیر میاری قسم کے چیزوں کا استعمال کیا تو وہ ہم accept نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ دنیا کے امیر ترین لوگ بھی رہتے ہیں اور غریب لوگ بھی رہتے ہیں تو جہاں تک امیر لوگوں کے تعلق انہیں دنیا کی ہر سہولت سپلائی کی گئی ہے تو سوال یہ پوچھنا چاہیے کہ ان بیچارے غریب لوگوں کو کیوں نہیں زندگی کی بیسک چیزوں کا وہ تو ایک میں دکھا رہے تھے اوپر سے بچے لوگ انہیں آپ نے پھیک دیئے کہ خود تو جال جائیں گے لیکن بچے شاید بچ ہیں جی سننے میں آیا ہے کافی اس قسم کی چیزیں دیکھ کر اور وہاں جو لوگ دیکھ رہے تھے جس طرح وہ سہری کا ٹائم تھا کچھ لوگ جاگ رہے تھے جنہوں نے جا کر ہیلپ بھی کی ہے اس کی وجہ سے کافی جانہوں نے بہت سے لوگ مسجد سے جو سوئے ہوئے تھے ان کو جگہیاں انہوں نے جا کر سراویہ پڑھ کے لوگ نکلے تو مسلمانوں نے بہت ماہ پہ ہیلپ کی ہے لیکن انفورچنیٹ میڈیا اس چیز کے رکھا گز نہیں کرتا کہ اب بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہے ہیں تو ہر کمیونٹی ہیلپ کر رہی ہے ہر کچھ کر رہے ہیں یہ ایک جو اچھی چیز اس سانیہ سے نکلی ہے وہ یہ کہ کمیونٹی جو ہے وہ اتحاد ان کا اپس میں اتحاد ہو گیا اور وہ ایک دوسری کی مدد کر رہے ہیں جو بہت اچھی چیز ہے لیکن جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمپلیٹ فیلیر ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو اس سانیہ کے پہلے اور اس سانیہ کے بعد بھی جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت غیر مطمئن ایکشن ہے ان کے ایکشنز کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے تھا جب پرائم منسٹر پہلی دفعہ گئی انہوں نے کسی سے بھی ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی جو وہاں کے لوکل رہائشی تھے جب میڈیا میں ان کو کرٹیسزم کیا گیا اس کے بعد انہوں نے پھر ٹرپ کیا اور اس کے باوجود بھی انہوں نے لوکل جو رہائشی تھے ریزیڈن سے ان سے ملاقات نہیں کی اور جلدی ہی چلی گئی تو یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ اس ملکہ پرائم منسٹر کیا صرف وہ عمیر لوگوں کے لیے یا غریب لوگوں کے لیے یہ اس پر بھی بھی ہے انشاءاللہ بات کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کی قطعی ہے اس میں یہ جو اتنی جانے ضائع ہوئی ہیں اس کے بعد جو انکواری والا سسٹم چاہ رہا ہے اس میں کوئی چیز ہیڈن ہے جس میں وہاں دیکھا گیا ہے کہ لوکلی سطح پر لوگ غصے میں ہیں اور میڈیا کے خلاف بھی بھولتے ہیں کہ میڈیا نہیں دکھا رہا ساری چیزیں لیکن میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کوئی ایویڈینس نہ ہو تو دکھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے آپ سوئیے بات سوچیے در آغور کرنے کی چیز ہے یہاں پہ جو بھی بیلڈنگ جو بھی تعمیرات ہوتے ہیں اس کی رولز اور ریگولیشنز ہیں تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس بہت میڈیا خود کہہ رہا ہے جو آنکھوں دیکھا حال جو لوگ دیکھے ہیں اس رات میں جب آگ لگی ہے تو ان لوگ سب کا یہ آنکھوں دیکھا حال کہنا ہے کہ جو باہر کی جو کلیڈنگ تھی باہر کی جو انسولیشن تھی وہ اس طرح سے جل رہی تھی جیسے کوئی سوکی لکڑی جل جاتی ہے آسانی سے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جب یہ بلڈنگ کی ریفربشمنٹ ہو رہی تھی کیونکہ یہ بلڈنگ آلڈی بن چکی تھی پرانی تھی اس کی ریفربشمنٹ ہوئی ہے تو اس وقت جو میٹیریل استعمال کیا گیا تو کوئی بھی میٹیریل استعمال کرنے سے پہلے اس کی ریگولیشن کی پرمیشن لی جاتی ہے تو یہ جو حصہ اس کے استعمال ہونے میں لوکل گورنمنٹ کا لوکل انسپیکٹر بلڈنگ ریگولیشنز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی عمارت بن رہی ہے وہ ریگولیشن کے حساب سے بنے تو اس میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جس سے آگ جلدی آسانی سے لگتی ہے وہ میٹیریل اس میں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تو اس طرح سے کئی سوالات ہیں جو ہے نا اگر آپ اس کو سسٹیمیٹکلی ٹائم لائن سے اس کے پر غور کریں گے تو اس میں کئی سوال اٹھ رہے ہیں تو ہم سب کو یہی تبقہ ہو کہ جو انویسٹیگیشن نے پرائی منسٹر تریسا میں نے انانونس کی ہے کہ اس کی تحقیقات بلکل کمپلیٹ اور انڈیپنڈن تریخے سے ہو اور جتنی جل ہو سکے ہو کیونکہ لوگوں کا اور پریس میں یہ کہنا کہا ہے کہ جب گورنمنٹ پبلک انکواری انانونس کرتی ہے تو وہ تقریباً تین چار سال پانس سال تک معاملہ لمبا کھیچا جاتا ہے تو اس وقت جس ربھائی نے کہے چکے ہیں کہ تین ہزار چار ہزار کے خریب جو ہے سو امارتیں اس قسم کی ہیں تو ان میں رہنے والوں کی دہشت دنے والوں کی غور و فکر و فکر مندی کی دور کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے میٹیرل کیا ہے کس نے اور کس نے شہروں میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کو نکالنے میں اس کو پروٹیکشن دینے میں کہ کیا امداد گورنمنٹ دینے والی ہے انہوں نے کل جو ہے سو پانچ ملین کی امداد کی انانونسمنٹ کی ہے مگر مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک ہیڈلائن فگر انانونس کرنے سے مسئلہ حل تو نہیں جانا ہے لوگ دیکھیں آنگ پہ پیننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں رہنے کے لیے گھر نہیں ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہیں اور اس وقت لوکل حکومت لوکل گورنمنٹ جو انجیوز ہیں وہ ان کے حالوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان لوگ کی کس طرح سے امداد اور ان لوگوں کی مدد کی جائے یہ ذمہ داری حکومت کی ہے لوکل گورنمنٹ کی ہے اور لوکل گورنمنٹ کی یہاں بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ لیگل ریسپونسبلیٹی ہوتی ہے کہ جو بے گھر ہیں اس کو گھر پنا دیں تو یہ تقریباً پانسو چھ سو جتنے بھی لوگ اس میں تھے جو بچے ہیں ان کی دیکھ بھال صحیح تاریخی سے نہیں ہو رہی ہے اس کی بہت ساتھ ضرورت ہے یہ بتائیں کہ اس کی جو انکواری ہے وہ پبلک کے طور پر ہونی چاہیے یا کس طرح ہونی چاہیے بلکل پبلک کی ہونی چاہیے لیکن اس سے پہلے میں بھائی کی بات کو ذرا آگے لے کے چلوں کہ جو مٹریل لگایا گیا ہے جس کمپنی نے مٹریل سپلائی کیا ہے انہوں نے خود امیٹ کیا ہے کہ ہمیں جو مٹریل کا گیا ہے کہ جو چیپسٹ پوسیبل مٹریل ہو اور جو منیمم سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہو تو وہ مطلبی کہ لو کالیٹی کا مٹریل لگا ہے ٹھیک ہے ان کے جو بیئر منیمم سٹینڈرڈ ہیں اس کو وہ میٹ کرتے ہیں لیکن وہ خود کہتے ہیں کہ اور مٹریل ہمارے پاس تھا جو فائر کو ایک گھنٹے سے زیادہ ریزسٹ کر سکتا تھا لیکن کونسل نے کہا نہیں ہمیں چیپسٹ پوسیبل دو ایک تو یہ ہے دوسرا اب بیچارے جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو گئے ہیں اپنے تن پر ان کا جو کپڑا ہے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے پانچ ملین پونڈ دیں گے اور انہوں نے ان کو کریں گے لیکن منیمم انہوں نے کہا تین ویک لگیں گے ان کو ری ہاؤس کرنے کے لیے اب وہ تین ویک وہ لوگ کہاں جائیں گے وہ سڑک پہ بیٹھیں گے کیا پہلیں گے کیا کھائیں گے کچھ لوگ اس میں کام کر رہے ہوں گے تو ان کے کام کی سیچویشن کیا ہوگی تو یہ جو ہے تقریب ان ایکسپٹیبل ہے کہ ان کو تین ویک بلکل لٹکا لیا جائے کہ کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ناو گورنمنٹ نے کوئی پولیسی آناؤنس کی کہ تین ویک کے دوران انہیں کہاں رکھا جائے گا کوئی پورٹل پروائیڈ کیا جائے گا تو اس وقت ہر چیز جو ہے بڑی ہپ ہیزر طریقے سے ارگنائز ہے کچھ اس میں کوئی ایک طرح سے تسلسل نہیں ہے کچھ اس میں ارگنائزیشن کا کچھ سلسلہ نہیں ہے تو یہ سب نیشنل گورنمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کی انکومپیٹنس کا اشارہ کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیپبل نہیں ہیں ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ یہ چیزیں تو جو لوگ پلان بناتے ہیں ان کو تو یہ چیزیں سوچنے چاہیے ہیں کہ یہ تو چیزیں ہاتھ ساتھ ہو سکتے ہیں تو انہیں یہ کوئی آنسٹائن ہونے کے ضرورت نہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس سے کوئی سبق اصل ہوگا گورنمنٹ سیکھے کی یا کیا پہلے تو یہ دیٹرمنٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی کرمینل ایکٹیوٹی ہے یا جو لوگوں کی کوتاہی کی ہے وہ کرمینل کوتاہی ہے کس طریقے سے اس کے حساب سے جو لوگ اگر اس میں ثابت ہوتا ہے کہ انہوں کی کوئی کرمینل کوتاہی ہے تو وہ لیکن یہ تو ٹائم ہی لگے گا نو اس کے پر چلے گا اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو متاثرین ہیں ان کو ری ہاؤس کیا جائے ان کو سہولت پروائیڈ کی جائے ان کو فنڈ دیا جائے تاکہ وہ اپنی لائف بالکل نئی لائف شروع کریں پہلا تو جو آپ کا امرجنسی فیس ہے اس میں تو یہ کرنا پہے گا کہ انہیں ری آس کریں انہیں سیٹل کریں اس کے بعد یہ لمبا پروسس ہے لیکن اس میں انکواری میں کسی قسم کی ہیڈن ایجنڈا نہیں ہونا چاہیے اس میں جو چیز وہ پبلک ہوئے اور ہر چیز کو آناؤس کرے اور جو ریکمینڈیشنز وہ دیں ان کو پوری طرح سے فلفل کیا جائے قسمی صاحب میں یہاں ایک چیز کہنا چاہوں گا ہمارے ناظرین سے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور آج کی گفتگرو میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ صحیح تاریخے سے جو ہیلپ اور مدد ملنی چاہیے تھے نہیں ملی ہے تو اس کے لیے ہم قوم کو جو دوسرے شہروں میں ہمارے لوگ ہیں ہم یہ چاہیے کہ ہم اپنے لوکل ایم پی سے اور خود ڈائریکٹریزم میں کو ان کے آفیس کے ایمیل پہ جو ہینا رابطہ کریں اور اپنا ناخوشگواری ظاہر کریں کیونکہ جب تک پبلک پریشر نہیں ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ حکومتوں میں بعض وقت حل چل نہیں ہوتی ہے تو یہاں جو بھی وجہ ہے جس وجہ سے یہ نہیں ہوئی جس طرح سے صحیح تاریخے سے ہونی چاہیے تھی مدد تو اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ انکوائری ہوگی فلان فلان چیزیں ہوں گی اور اس میں وقت لگے گا مگر جو امیڈیٹ ہیلپ مل سکتی ہے اور امیڈیٹ ہم کیا کر سکتے ہیں اگر لوگ گھر میں یہ سوال کر رہے ہیں تو میرے طرح سے یہی فرمائش ہوگی کہ آپ جتنی ہو سکے اپنے لوکل ایم پی سے رابطہ کریں ایمیل سے کریں پرائیوٹ ٹریپ خود سے جا کے اس کی سرجری میں ملیں اور ان پر یہ ظاہر کریں کہ ہم خوشگوار نہیں ہیں اور ہمیں اس میں جل سے جل ایکشن لینے کی ضرورت ہے پھر اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو سارے یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ صرف اٹھارہ منٹ میں پوری بلڈنگ میں آگ پڑھا کھوٹھی اور اتنی تیزی سے جیسا آپ نے ذکر کیا ہے راہ مٹیریل اس قسم کا استعمال کیا گیا ہے جس سے آگ زیادہ ہے اس میں پڑھ کیا ہے اس کے علاوہ بھی کوئی فیکٹر ہو سکتا ہے یہی ہے کہ جو فائر کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اس میں دو چیزیں وہ لوگ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں ایک تو جو ہے کہ آگ کہاں لگی اور کس وجہ سے لگی اور سیکنڈ چیز اس پر یہ غور کرتے ہیں کہ اس میں جو ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو کہتے ہیں ایکسیلرنٹ جس طرح کسی نے بدماشی سے آگ لگانی ہے تو جا کے پیٹرول دال دیا کہیں جگہ اور اس وجہ سے آگ لگا دی تو لوگ کہتے ہیں آگ تو یہاں دروازے کے پاس لگی تھی اس لئے پہل گئی کیونکہ وہاں پیٹرول پھیلا آیا گیا تھا تو یہاں جو آنکھوں دیکھا حال اور ٹی وی پہ جو ہم نے سب دیکھا ہے کہ جس طرح سے یہ آگ پوری بلڈنگ کو چوبیس منزلوں کو ہراست میں لے لی اپنے اس کا ایکسیلرنٹ یہی دکھ رہا ہے کہ جو باہر کی جگ کلاڈنگ تھی تو وہ جب فیل وقت ہمارا ایمچر ابزرویشن ہے تو وہ اگر انویسٹیگیشن پتا چلے تو پھر اس کی بھی تبتیش ہونی چاہیے تو اس وقت یہی پہ مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ اگر وہ باہر کا ایکسیلرنٹ نہیں ہوتا جس رفتار سے آگ پھیلی ہے اگر وہ نہیں ہوتی اس ایکویشن میں تو شاید کئی لوگ آسانی سے باہر نکل سکتے تھے کیونکہ آگ کم ہوتی تھی دھوہ کم ہوتا تھا ایک سائٹ لگے تو پھر سارے باقی نکل سکتے تھے لیکن یہ اگدم اس نے گئے لیا پورے مگر یہاں دو چیزیں اور خوفناک سوچنے کے خوابن ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ جب آفیس بلڈنگوں میں جاتے ہیں بڑے بڑی منزلوں میں جو کمیرشل بلڈنگ ہوتے ہیں وہاں دیکھئے ہر لیول پہ جوانا سموک ڈیٹیکٹرز ہوتے ہیں سپرنکلر سسٹم ہوتے ہیں جو پانی کی طرف سے آگ کو بجا سکتے ہیں اور جو سب فائر علامز ہوتے ہیں تاکہ لوگ اطلاع ملے کے پھر بلڈنگ میں آگ لیئے ہیں یہ تینوں چیزیں یہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ غیب تھی سپرنکلر سسٹم نہیں تھا اور فائر علام ٹھیک طریق سے نہیں گیا اور جوانا سموک ڈیٹیکٹرز بھی شاید کام نہیں کر رہے تھے اور چوتی چیز مجھے یہ جو کئی لوگ جس وجہ سے غصے میں ہیں سڑکوں پہ جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کئی لوگ اپنے کمروں سے گھروں سے فلاتوں سے باہر نکلے تھے مگر ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ واپس اپنے کمروں میں چلے جائیں یہ جو ہے جب فائر انسپیکشن ہوئی تھی یہ ویل رپورٹڈ چیز ہے جو پریس میں اور ٹی وی پہ اور نیوز پیپر میں اطلاع دی گئی ہے کہ جب اس بلڈنگ کی انسپیکشن ہوئی تھی تو اس وقت فائر آفیسرز نے یہ رائے دی تھی رہائشوں کو کہ اگر آگ لگ جائیں تو آپ اپنے کمروں میں رہیے اور اس وقت بھی جب فائر مین اور دوسرے لوگ مدد کرنے آ رہے تھے کئی لوگوں کو یہ کہا کہ آپ واپس اپنے کمرے میں چلے جائیں کہ کہتا کہ ان کو یہ بھروسہ تھا کہ آگ لگی ہے اتنی زلدی سے پھیلے گی نہیں ہم اس کو جلدی سے گرفتار کر لیں گے اور ان کو خود کو فائر آفیسروں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو کلیڈنگ باہر تھی وہ اس طرح سے پھیلے گی اچھا ایک بیان میر کا جو صادق خان نے اس نے میر دیا تھا کٹ اکومت نے جو لگائے تھی اس کی وجہ سے ہمیں رکاوٹ آ رہی ہے کہ ہم بروقت ان کی سپورٹ نہیں کر سکے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے لوکل اتھارٹی کی جو پیسے ہیں بہت زیادہ کم کر دی ہے اس کا افیکٹ ہے لیکن ایک بات میں بھائی صاحب کی کہوں گا کہ انکواری میں ایک جو خوش آئند بات ہے وہ یہ ہے کہ اس انکواری کا چارج پولیس نے لیا ہے پولیس جو ہے وہ ہر ایک چیز لیکن اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پوائنٹ سکوریٹ نہ ہو نہیں پولیس کا تو میٹرپولیٹن پولیس کا تو یہ ریکارڈ ایک انڈرپینڈنٹ ہیں اور وہ اگر آپ پیچھے دیکھیں تو انہوں نے پرائی منسٹر اس کو بھی انکواری کیا ہے ٹونی بلیر کے دور میں تو یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ کسی بیروکرائٹ یا کسی اور کے بجائے پولیس اس چیز کا چارج لے رہی ہے تو اگر اس میں کوئی کرمنل ایکٹیوٹی ہے تو وہ ہوفولی یہ ہے کہ سامنے آ جائے گی کیونکہ پولیس کا تو یہ بھروسہ ہے کہ جہاں ثبوت جاتا ہے پولیس اس کے پیچھے جائے گی تو جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے کہ ایک طرح سے کرمنل انویسٹگیشن بھی شروع کیا گیا کیونکہ یہ عام بات ہے کیونکہ یہ کوئی نیچرل ڈیزاسٹر نہیں تھا یہ جو ہے سنو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جیسے اس جگہ پہ اس بیلڈنگ پہ کوئی حملہ ہوا ہو یہ جو ہے سنو آئیدر کسی چیز ترگیے کہ انیفیشنسی ہے بیلڈنگ ریگولیشن میں یا عمارت کی کوئی کمزوری ہے یا کسی کی لاپروائی ہے تو لاپروائی میں شرارت بھی ہو سکتی ہے تو شرارت ہو تو پھر کوئی کرمنل افینس بھی ہو سکتا ہے تو اسی لئے جو پولیس نے جو لی ہے ایرایا اپنے سرپرست انکوائری یہ ایک اچھی چیز ہے اور قوم کو اس کی سپورٹ کرنا چاہیے اور دوسری ایک بات میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم سب کا کمیونٹی کا چاہے وہ لندن میں ہو برمنگم میں یا کسی اور شہر میں میں کھالر کو شمل کرتا ہوں اسلام علیکم والیکم السلام جناب جی کون سب کہاں سے محمد رضا جرمی سے بات کر رہا ہوں جی کیا کہیں گے آپ کے ممانوں کو بھی السلام علیکم بات دیا جی کہ کسی غریب ملک امیر چور مضبوط سیف مہنگا محل خرید کر سیف کر لیتا ہے عوام بیچاری مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے عوام اگر امیر چور پکڑ لے تو امیر چور بیچاری عوام کو سازش کا اجام لگاتا ہے بارال ایسے حادثیں افسوسناک ہوتے ہیں لیکن یہاں پر ایسے حادثوں سے سیکھتے ہیں اور بہتری کے طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں آوکھ جی خدا حافظ بہت شکریہ جی یہ بہت سامنے بڑا اچھا اشارہ کیا ہے اور اس اچھا یہاں وقت ہو گیا بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کیا ہمیں باقی ایشوز جو ہیں ان کو بھی ڈسکاس کرنا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی